اسلام علیکم محترم اساتح زائے گرام اور پیارے بچوں استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بازوں میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والا توام ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے گی آج کا جو سبق ہے وہ جماعت ششم مضمون اردو سبق نمبر بارہ جادوگروں کا الیکشن اس سبق کے سوال جواب آج ہم دیکھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوال ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک کرشن چند کی مشہور کتابیں کون سی ہیں جواب شکست ہم وحشی ہیں ہوای کلے ایک گدھے کی سرگزشت اور الٹا درخ کرشن چند کی مشہور کتابیں ہیں نمبر دو سبق جادوگروں کا الیکشن مصنف کے کس ناول سے لیا گیا ہے جواب سبق جادوگروں کا الیکشن مصنف کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے نمبر تین مجمع کیا نعرے لگا رہا تھا جواب مجمع نعرے لگا رہا تھا الادین کو غوٹ دو الادین زندہ بعد نمبر چار الادین کس کا بیٹا ہے جواب الادین ایک درزی کا بیٹا ہے نمبر پانچ جن نے الادین سے کیا کہا جواب جن نے الادین سے کہا الادین کیا حکم ہے نمبر چھے بینڈ باجہ کس کے ساتھ تھا جواب بینڈ باجہ سلیمانی ٹوپی والے جادوگر کے پاس تھا نمبر سات اس کہانی میں آدمی غائب کیسے ہو جاتا ہے جواب اس کہانی میں سلیمانی ٹوپی پہننے سے آدمی غائب ہو جاتا ہے نمبر آٹ پہلے آدمی نے تیسرے جادوگر سے کیا مانگا جواب پہلے آدمی نے تیسرے جادوگر سے اپنی زمین میں ایک کواں مانگا اگلا سوال مختصر جواب لکھئے نمبر ایک یوسف نے کیا دیکھا جواب یوسف نے دیکھا کہ لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں ان کے کپڑے بوسیدہ ہیں اور تار تار ہیں پھر بھی وہ خوش ہیں نمبر دو الیکشن میں کون کون حصہ لے رہا تھا جواب الیکشن میں درزی کا بیٹا علادین سلمانی ٹوپی والا جادوگر اور سفید کاغذ پر منتر پڑھ کر خونکنے والا جادوگر حصہ لے رہا تھا نمبر تین چراغ سے جن کیسے برامد ہوا اور اس نے کیا کہا جواب چراغ کو جب علادین نے اپنی ہتیلی سے رگڑا تو ایک جن اڑتا ہوا برامد ہوا اس نے کہا علادین کیا حکم ہے نمبر چار سلمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی کیا کیا کر سکتا ہے جواب سلمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے جہاں چاہے گھوم سکتا ہے وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے اور نوکری بھی حاصل کر سکتا ہے نمبر پانچ جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کیوں کہا جواب لوگوں کو خیالی دنیا میں وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو جادوگر نے لوگوں کو بتایا تھا لیکن یوسف نے ان کو سمجھایا کہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس لئے جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کہا اگلا سوال تفصیل سے جواب لکھئے نمبر ایک جادو کے محل کی تفصیل بیان کی دیئے جواب الادین نے چراغ رگڑ کر جن ظاہر کیا اور اس سے ایک آلیشان محل دکھانے کو کہا جن غائب ہو گیا اور دوسرے ہی پل ایک آلیشان سات منزلہ محل لے کر حاضر ہوا لوگ اس محل کو دیکھتے ہی رہے گئے محل کے دروازے کھلے تھے کھڑکیاں کھلی تھی محل کے اندر روشنیاں جگمک جگمک کر رہی تھی خوب صورت کالین اور صوفے بچے ہوئے تھے میزوں پر ترہ ترہ کے پھل رکھے ہوئے تھے زردے پلاو کورمے ترہ ترہ کے سبزیاں پھالودے پیرنیاں شربت آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر لوگوں کو رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی لوگوں کی رال ٹپکنے لگی لاکھوں لوگوں نے نعرہ لگایا علادین زندہ باد سوال نمبر دو اپنی زمین پر کونہ مانگنے والے کو کاغذ پر کیا کیا نظر آ رہا تھا جواب اپنی زمین پر کونہ مانگنے والے کو اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کونہ نظر آ رہا تھا اسے کونہ پر رہت چلتا ہوا نظر آ رہا تھا پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سہراب کر رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کر آدمی کے چہرے پر رونک آ گئی اس نے کاغذ پر دیکھا کہ اس کے جھوپنے سے اس کی بیوی نکل رہی ہے بیوی پانی کا گڑھا لیے ہوئے ہیں بیوی مسکرا کر خاوندوں کو دیکھ رہی ہے وہ آدمی اسی وقت کاغذ لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے میرا کونہ مل گیا اگلا سوال در جزیل جملے کس نے کس سے کہے نمبر ایک بھئی کیا ماجرہ ہے جواب یوسف نے لوگوں سے کہا نمبر دو الادین کیا حکم ہے جواب جن نے الادین سے کہا نمبر تین ذرا ایک محل تو لا کر دکھا دو جواب الادین نے جن سے کہا نمبر چار اصلی جادو تو میرے پاس ہے جواب سلیمانے ٹوپی والے جادوگر نے لوگوں سے کہا نمبر پانچ تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے جواب موہن نے یوسف سے کہا اگلا سوال سبق کی مدد سے صحیح لفظ کا انتخاب کر کے ذین کے جملوں کو مکمل کیجئے نمبر ایک وہ سونے کے دیو کی ڈیش تھیں حکومت یا جاگر جواب ہے حکومت نمبر دو میں ایک ڈیش کا بیٹا ہوں درزی نمبر تین جن اپنے محل سمیت ڈیش ہو گیا غائب ہو گیا نمبر چار یہ سلیمانی ٹوپی کا ڈیش ہے کمال ہے نمبر پانچ ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ڈیش چاہیے جواب اسپتال چاہیے نمبر چھے مجھے تو ڈیش کاغذ ہی نظر آتا ہے سفید اگلا سوال سبق کی روشنی میں ان جملوں کا مطلب بتائیے تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا جواب کہانی میں یہ جملہ الادین نے کہا ہے اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اپنے چراغ میں موجود جن کی مدد سے ان کے لیے ایش کا سامان مہیا کرے گا یعنی ان کو جو چاہیے وہ لا کر دے گا الادین کا جن ان کی ہر ضرورت کو پورا کر دے گا نمبر دو اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدے کے سر سے سیم جواب جادوگر کی سلیمانی ٹوپی پہن کر آدمی اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے گدے کی سر سے سنگ جس طرح گدے کے سر پر سنگ بلکل ہی نہیں ہوتی ویسے ہی آدمی بھی غائب ہو جاتا ہے اس کا سایہ بھی نظر نہیں آتا اگلا سوال حل کیجئے نمبر ایک لفظ کرشمہ کا ہم معنی لفظ لکھئے علف ترقی بے کمال اور جیم خوبی لفظ کرشمہ کا ہم معنی ہے کمال نمبر دو آرام حرام ہے یہ کیا ہے آرام حرام ہے نہ یہ شیر ہے نہ خبر بلکہ یہ نارا ہے اگلا سوال نمبر تین لوگوں کی بھیڑ کے لئے مناسب لفظ چنین لوگوں کے بھیڑ کے لئے مجمع ٹوپی یا لشکر لوگوں کی بھیڑ کے لئے مجمع نمبر چار کرشن چند کو ان میں سے کون سا عزاز حاصل ہوا تھا پدم بوشن بھارت رتن اور پدم شری اس میں سے پدم بوشن یہ کرشن چند کو انعام حاصل ہوا تھا تو بچوں یہ تھا آج کا سبب امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے ملتے ہیں اپنے کے لئے وڈیوٹو تکلیہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی